ہلیلوئیہ پریز ایلوٹ مردوں میں سے جیوٹ ہے اور ہم اس کے مطابق بہت جلد آنے والا ہے عزیزو خداون تو اپنے وعدے کے مطابق آئے گا یہ ہمارا ایمان ہے لیکن خداون نے ہمیں ایک ذمہ داری سونپی ہے ہم اس کے کلام کو دنیا کے کونے کونے دکھ لے کر جائیں کل ہمارا جو سبجیک تھا چرچ کے اندر وہ یہی تھا کہ خداون کی جو خوشخبری ہے اس کو کیسے ہم لوگوں تک لے کر جائیں اور میں نے آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹا کہ یہ ہماری رسپونسیبیلٹی ہے یہ ایک ہماری اسائنمنٹ ہے گوڈز گیون اسائنمنٹ خداون نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اس کام کو کریں یہ ہمارا ایک فرض ہے اوبلیگیشن ہے لیکن حقوق کو فرائز جو ہیں ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے ہم بہت دفعہ اپنے حقوق کا تقاضہ کرتے ہیں خداون سے ہم کہتے ہیں I want this I want this ہم I want mentality کے ساتھ ہم زندہ ہیں جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک لمبی لسٹ ہوتی ہے خدا مجھے یہ بھی دے دو مجھے یہ بھی کر دو میرے لیے لیکن کیا کبھی ہم نے خداون سے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ خداون تیرا کیا منصوبہ ہے تیرا کیا پلان ہے خداون آپ مجھ سے کیا چاہتے ہو فالوس حصول اس خوشخبری کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایک ذمہ داری ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو کریں اور لوگوں تک خداون کے پاک کلام کو لے کر جائیں مختلف طریقے ہیں اس کے ایک تو سب سے جو خوبصورت طریقہ ہے وہ ہمارا کردار ہے ڈیوی ٹویزر نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ ایچ اور ایوری بلیور چار انجیل ہیں جن کو ہم انجیلِ اربا کہتے ہیں مطی، مرکس، لوکا اور یہ ہونا اور ہر ایک مسیحی جو ہے وہ ایک چلتی پھرتی انجیل ہے اپنے کردار سے اپنے گفتگو سے ہمیں خداون کے نام کو عزت اور جلال دینا ہے اس کے بارے میں بتانا ہے کہ ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں دوسرا جو طریقہ ہے وہ ہے کہ ہم اس کلام کو لے کر لوگوں تک جائیں اس کے آگے بہت سارے طریقہ کار ہیں خدا ان کے گھر میں خدا ان کے کلام کو سیکھنا اور سکھانا منادی کے لیے دوسری جگہوں پر جانا اور آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طریقہ کار جو ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا ایک موڈسٹ بے آف کیونکیشن ہے آپ لوگوں کے گھروں کا حصہ بن جاتے ہیں you don't need to knock the door you don't need to go to the street street evangelism اگرچہ بہت ہی پورفل ٹول ہے اور مجھے اس کا بڑا experience ہے ویم ٹیم میں سیمنری میں رہتے ہوئے ہم نے بہت زیادہ street evangelism کیا ایک بہت ہی پورفل ٹول ہے لیکن آج کل اگر آپ لوگوں کو ریچ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ان تک پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ جو ٹول ہے اس کو استعمال کریں عرصہ چار سال سے زیادہ بیٹ کے ٹیلویزن کے حوالے سے ہم بائیبل ٹیوی گلوبل کی بات کر رہے ہیں اس کو چار سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے ہم اس کے ذریعے خدام کا پاک کلام آپ تک لے کر پہنچ رہے ہیں اس سے پہلے دوزار تین میں میں نے جب ریڈیو شروع کیا تو کافی سالوں سے میں اس میڈیا سے وابستہ ہوں دیگر جو سیکلر چینل تھے ان پر خدام کا پاک کلام آپ کے لیے لے کراتا رہا تو مجھے اس کی آفادیت کا اس کے بینیفٹ کا مجھے بڑے گہر طور سے تجربہ ہے میں آپ سے یہ دفعہ سکنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مادم کو استعمال کیجئے اس کے لیے دعا کیجئے اور میں ان بہن بھائیوں کے لیے خدام کا شکر دا کرتا ہوں کی موٹیویشن کے لیے انکریجمنٹ کے لیے ساتھ دینے کے لیے جب ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا بریپ پیشو کو تو چند لوگ تھے لیکن جیسے جیسے وقت ہزتا گیا کاروان جو ہے وہ بڑھتا گیا اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ نینے دوست عزیز جو ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں اور اس پروگرام کا حصہ بند ہے سو پریز ڈالورڈ ہم خدا ہم کا شکر دا کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام میں ہم ایک سسٹرمیجر طریقے سے مختلف سبجیکٹ کو لے کر آتے ہیں ان کو سیکھتے ہیں پیچھے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہم نے دعا اربانی کے حوالے سے دعا کے حوالے سے ہم نے خدا ہم کے پاک کلام کو سیکھا اور میں نے دعا اربانی کی پورے جو اس کے اجزاء تھے ان کے بارے میں میں نے آپ کے ساتھ کلام کو بانٹا تو آج بھی ہمیں آپ کے لیے بہت خوبصورت جو مضمون ہے میں نے آپ سے پیچھے دنوں پرامس کیا تھا کہ ہم خدا کی مرضی کے بارے میں جانیں گے تو یہ آج کا مضمون رہے گا تو آپ اپنی بائی مقدس کو لینے اگر ابھی تک آپ نے اپنی بائی مقدس کو نہیں لیا تو یہ جو تھوڑا سا وقت ہوتا ہے آلموسٹ ہاف این آور جس میں ہم خدا ہم کے پاک کلام کی تفسیر کو دیکھتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں تو ساری باتوں کو چھوڑ دیں دیکھیں اگر آپ کوئی کام کر رہے ہوں کھانا کھا رہے ہوں میں نے بہت دفعوں کو دیکھتے ہیں کھانا کھا رہے ہوں ساتھ فون پر بات کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ یہ بہت ہی اخلاقی طور پر اور صحت کے حوالے سے بھی یہ بہت بری بات ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آوائیڈ کریں کہ ٹی وی نہ دیکھیں فون پر بات نہ کریں سم ٹائم اس ویری ڈینجرس تو آپ جو اخراط کی نالی ہے اس سے جو اخراط کے ذرات ہیں اگر وہ سانس کی نالی میں چلے جائیں تو انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے چند سال پہلے کی بات ہے کہ سلاو میں ایک لڑکا تھا وہ چخصہ بیٹھا ہوا تھا اور بات چیت کر رہا تھا تو کھانا کھاتے کھاتے جو ہیں اس کے سانس کی نالی میں کچھ ذرات جو ہیں وہ چلے گے کھانے کے تو اس کی سانس کی نالی باندھو گی اس کی دیت ہو گی عزیزو یہ بڑھا ہی ایک ضروری کام ہے کہ جب آپ کھاتے ہیں پیتے ہیں تو آوائیڈ کریں کہ بات چیتنا دیا کریں تو یہ تو خیر میڈیکل کی بات ہے لیکن جب آپ خدام کے پاک کلام کو لے کر بیٹھیں گے آپ کا دھیان جو ہے مکمل طور پر خدام کے پاک کلام کی طرف ہونا چاہیے تو یہ چند جو منٹ ہیں ان کو خدام کے لئے ڈیڈیگیٹ کر دیں اپنے فون کو سوچ آف کر دیں کسی بات نہ کریں پروگرام کو دیکھیں اس کا حصہ بنیں دعا میں شامل ہوں اور یہ صبح سویرے جو ایک ٹائم ہے اس کو خدام کے لئے وقت پر دیں میں نے اپنے عزیزوں کو دوستوں کو بہنوں بھائیوں کہا ہے کہ جی مجھے اس وقت کوئی کال نہ کریں کیونکہ یہ میرا ٹائم جو ہے یہ پروگرام کا وقت ہے اور میں اس وقت کوئی کال نہیں اگر آپ آہستہ آہستہ میرے دوستوں کو بہنوں بھائیوں کو سب کو معلوم ہے کہ جی اس وقت جو ہے وہ کال نہیں کرنی کیونکہ میں جو بھی آج ہم سیکھیں گے کوشش کریں کہ ان کو تحریر کرنے کوشش کریں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا آہستہ آہستہ آپ کا انٹرسٹ جو ہے وہ اور زیادہ بڑھتا جائے گا تو آپ بھائیوں پردس کو اور زیادہ گہرے طور سے سمنا شروع ہو جائیں گے تو میں ان لوگوں کی محبت کے لیے جو کہ مجھے انکریش کرتے ہیں میں بہت شکرزار ہوں میرے ایلڈر سیوان باقی جو دوست ہیں اور جب وہ کہتے ہیں ان پاس ہمیں بڑی برکت ملتی ہے ہم بہت خوش سیکھتے ہیں تو یہ میرے لیے بڑی ہی خوشی کی بات ہوتی ہے تو عزیزوں میں ایک ضرور آپ کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں تو اس دوران آپ ایسا کریں کہ اپنے باہی مقدس کو لے لیں اور پھر ہم آگے بڑھیں گے اور خدا ہم کے پاک کلام کو سیکھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک کام یہ بھی کریں کہ اس لنک کو اٹلیسٹ آپ ٹین پیپل کو دیکھیں کوئی اتنا ٹائم نہیں لگتا چند سیکنڈ کی بات ہے آپ اس کو اپنے گروپ میں اپنے دوستوں کے ساتھ بانتیے اور وہ بھی خدا ہم کا پاک کلام جو وہ سیکھ سکیں تو آئیے خدا ہم کی تعریف کرتے ہیں اس کے بعد ہم خدا ہم کے پاک کلام کو کلامت کریں لیکن اس کے ساتھ ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ زوم کے وجہ سے اس سوشل میڈیا کے وجہ سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ چلچس میں نہیں آ پا رہے تھے دیو ٹو دیئر ڈیسیبیلیٹی دیو ٹو ادر ریزنز تو ان تک خدا ہم کا یہ باک کلام جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ پہنچا ہے تو یہ جو خدا ہم کا کلام ہے یہ رک نہیں سکتا اگر آپ دیکھیں کہ ہزکل کی کتاب میں بڑی خوبصورت ایک الیسٹریشن جو ہے وہ دی گئی ہے کہ ہزکل کے تک میں نے ایک کرویا دیکھی کہ پانی جو ہے وہ پہلے ٹکھنوں تک تھا پھر گھٹنوں تک آیا پھر وہ کہتا ہے میں اس میں تیرنے لگا تو یہ جو خدا ہم کا جو کلام ہے یہ اس دریاء کی ماند ہے جو جہاں جہاں پر جائے گا وہ ان کو سہراب کرتا جاتا ہے یوں کو تو کبھی بھی آپ ڈسپوائنٹ نہ ہو کبھی بھی آپ مایوس نہ ہو خدا ہم کرے گا کہ دیکھیں کہ دوبارہ اس گھر کی رونک جو ہے وہ بحال ہوگی اور ہمیں اپنا کام کرتے رہے یہ ایک ٹرائل پیرڈ ہے دیکھیں جب بنی سرائل جو ہے وہ مصر سے نکلے اور بیابان میں داخل ہوئے تو خدا ہم نے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں ملک مودہ میں لے کے جاؤں گا اس پرامیس لینڈ میں لے کے جاؤں گا تو وہ اس بیابان میں جب داخل ہوئے تو وہ ان کی مستقل جو وہ رہائش گا نہیں تھی وہ ایک ٹیمپریری پیرڈ تھا ایک ٹرائل پیرڈ تھا وہ اس سفر میں تھے اور وہ اس ملک مودہ کے جانب بھڑ رہے تھے انتہ سیم وی ہم جو اس دنیا میں ہیں ہم اس دنیا میں پردیسی اور مسافر ہیں ہمارا اصلی وطن جو ہے وہ خدا ہون کے پاس ہے تو آپ اس سفر میں مشکلات کا سامنہ بھی کرتے ہیں آپ بیماری کا سامنہ بھی کرتے ہیں آپ دیگر مشکلات کا بھی سامنہ کرتے ہیں خدا ہون کے پبردگاری کو بھی آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ بنی اسرائیل وہ خدا ہون نے آسمان سے روٹی کھلائی ان کو من دیا ان کو گوش کھلایا بچیرے ان کے لیے آتے تھے خدا ہون نے آسمان سے بھیجتا تھا ان کو چٹان سے خدا ہون نے پانی بھی پلایا اور پھر آپ دیکھیں خدا ہون کا جو فضل ہے وہ ان کے شامل حال تھا کہ رات کو آنکھ کے ستون میں خدا ہون کی رہنمائی کرتا تھا کہ ہم وہ گر نہ جائیں کہ ان کو نقصان نہ ہو اور پھر دن میں خدا ہون بادل کی طرح ان کے اوپر چھایا رہتا تھا اور ان کو سایہ دیتا تھا تو ہمارا سائبان ہے وہ ہماری چٹان ہے ہماری چپنے کی جگہ ہے ہماری پناہ گا ہے تو خدا ہون اپنے وعدے میں سچا اور بھرک ہے تو جو بھی آپ کے مسائل ہیں جو بھی آپ کی مشکلات ہیں اس کو محسوس کریں کہ اس مسئیبت میں بھی اس پریشانی میں بھی خدا ہون جو ہے وہ ہمارے ساتھ خدا ہون نے اسی جگہ بھی یہ نہیں کہا کہ آپ کے زندگی میں مشکلات نہیں آئیں گی پریشانیاں نہیں آئیں گی لیکن خدا ہون کا یہ وعدہ تو ہے کہ میں ان میں آپ کے ساتھ ہوں گا جب آپ پانیوں میں سے گزروں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا جب آپ آگ میں سے گزروں گے میں آپ کے ساتھ ہوں گا اور دیکھیں کہ دانیل کے جو ساتھی ہیں ان کو آگ میں ڈالا گیا بادشاہ نراز ہو گیا کیوں بھئی انہوں نے مجھے سجدہ نہیں کیا انہوں نے اس مرد کو سجدہ نہیں کیا تو آگ کی تپش کو تیز کر دیا گیا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ خداون جو ہے وہ موجود تھا اور بادشاہ جو ہے وہ احران رہ گیا اور خداون نے اس آگ میں سے ان کو رہائی دی اور آپ دیکھیں جب وہ آگ میں سے باہر آئے تو جو رسیاں تھی جو ٹیمپریری ایک ہوتے ہیں نا جو حالات ہوتے ہیں جو باندھ کے رکھتے ہیں آپ کو تو وہ رسیاں جل گی لیکن وہ دانیل کے ساتھی جو ہیں صدرک عبدال جو وہ جو ہیں وہ بچ گئے تو خداون جو ہے وہ ہمیں بچاتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہماری مشکلات ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو کبھی بھی خداون کی محبت کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں کہ پتہ نہیں خداون میرے ساتھ ہے یا نہیں تو آج ہم خداون کے ارادے کے بارے میں بات کریں گے تو کھولیے خداون کا پاک کلام میرے ساتھ ہم مل کر تلاوت کریں گے یہ ہونا ہی مارفت لکھی گی انجیل اس کا چھٹا باب اس کی ارتی سائے سے لے کر چالیس آیات تک صفحہ نمبر اچھانسی پر ہے پیج ایٹی ایٹ اردو کی بائیویل میں گاسپل آف سینٹ جون چپٹر سکس ورز تھرچی ایٹ یہ ہونا رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل اس کا چھ باب اس کی ارتیس آیت سے ہم خداون کے پاک کلام کو سنیں گے خداون کے پاک کلام میں یوں مرکوم ہے کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اسے اس میں سے کچھ کھو نہ دوں بلکہ اسے آخر دن پھر زندہ کروں کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا خداون کے سندر پاک کلام کے پڑے سنیں اور سمجھے جانے پر خداون کی برکت ہو آمین آئیے نوامہ کے خداون ہم تیرے زندہ کلام کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں تیری موجودگی کے لیے تیرے شکر کرتے ہیں تیرے لوگوں کے لیے تیرے شکزاری کرتے ہیں اس وقت درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے پاک اکل سے معمول کرنا تاکہ ہم تیرے کلام کو تیری مرضی کے مطابق سیکھ سکیں اور برکت پائیں یسو کے بابرکت نام میں ہم یہ دعا مانتے ہیں آمین ڈکٹر بھلی گرہم بہت ہی خوبصورت شکسیت انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی آج اگرچہ وہ خداون کے پاس ہیں لیکن انہوں نے خداون کی مرضی کے حوالے سے جو فرمایا میں وہ آپ کے ساتھ بارنا چاہتا ہوں یہ بڑی خوبصورت ایک قوٹیشن ہے خداون کا بندہ جو لکھتا ہے from one end of the bible to the other god assures us that he will never go back on his promises بائبل کی شروع سے لے کر آخر تک ہم خداون کی اس یقین دہانی کو دیکھتے ہیں کہ خداون اپنے وعدوں سے کبھی بھی منحرف نہیں ہوتے c.s. luis wonderful teacher apology کے بہت اچھے یہ استاد بڑی چین کے books ہیں یہ یوں لکھتے ہیں to walk out of god god's will is to step into nowhere خداون کے ارادے سے ہٹ جانا بہت خطرناک ہے یہ ہمیں کہیں بھی لے کر نہیں جاتا جب آپ خداون کے ارادے پر عمل نہیں کرتے آپ کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے ہیں آپ اپنی destination کو نہیں پہ سکتے ہیں the will of god will never take you where the grace of god will not protect you تو یہ خوبصورت الفاظ مختلف جو scholars ہیں مفقر ہیں جنہوں نے خداون کے ارادے کے بارے میں یہ تحریر کیا خداون کا ارادہ کیا ہے how we will define the will of god divine will جس کو کہا جاتا ہے اللہ ہی اقدار جس کو کہا جاتا ہے قدریں کہا جاتا ہے ایسی مرضی خدا کی اللہ ہی مرضی خدا کا ارادہ خدا کی سوچ اس کا منصوبہ اس کے plan اس کو ہم خدا کی مرضی کہتے ہیں انسان کے بہت زیادہ plans ہوتے ہیں بہت زیادہ منصوبے ہوتے ہیں لیکن یہ منصوبے کامل نہیں ہوتے ہیں stable نہیں ہوتے ان میں fluctuation ہوتی ہے آج آپ کچھ plan کرتے ہیں صبح آپ اس plan کو بدل دیتے ہیں نہیں ہم نے یہ نہیں ایسا کرنا ہے مختلف طرح کے ہمارے منصوبے ہیں ہمارے منصوبے جو ہیں اس میں ہماری جو خواہشات ہیں ان کا بہت عمل دخل ہوتا ہے کسی شاعر نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی ہے کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کیا خواہش پہ دم نکلے انسان جو ہے وہ ہمیشہ اپنی خواہشات کو بدلتا رہتا ہے circumstances کے مطابق حالات کے مطابق اپنی ضرورت کے مطابق خدا کی جو مرضی ہے خدا کی جو مرضی ہے that is a perfect will of God وہ کامل مرضی ہے خداون جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ فیصلہ جو ہے وہ بہت ہی کامل ہوتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیسے خداون کی مرضی کو خداون کے آرادے کو جان سکتے ہیں discerning the will of God امتیاز کرنا جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ روحوں کا امتیاز یہ خداون کے طرح سے بہت بڑے توفہ ہے نعمت ہے روحوں کا امتیاز کرنا روحوں کو پرکھنا اور یہ بہت ضروری بات ہے کہ میں مرندر سویرٹ و discernment جو ہے وہ ہونی چاہیے تو ایسے ہی خداون کے جو آرادے ہیں خداون کے جو پروگرامز ہیں جو پلانز ہیں ہماری زندگی کے لیے ان کو جاننا انتہائی ضروری بات what is the purpose of God what is the will of God what is the plan of God for me and my family for my church for my nation خداون کا اس کے لیے کیا پلان ہے خدا کی یہ مرضی ہے کہ لوگ اس کی رہنمائی میں چلیں اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں کیونکہ وہ سچائی ہے اور یہونا کے انجلی بیان میں خداون یسیو المسیح نے پرمایا کہ تم سچائی سے واقع ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی اور یہونا کے انجلی بیان میں سے چودہ باب میں خداون نے بڑا خوبصورتی دعویٰ کیا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں تو خداون کے آرادے کو خداون کی مرضی کو اس سچائی کو جاننا یہ بہت ہی ضروری بات ہے خدا کے کچھ قوانین ہیں اس نے کچھ قوانین بنائے ہیں جن کو ہمیں جاننا ہے اور ان قوانین پر چلتے ہوئے ہم خدا کے جو آرادے ہیں جو منصوبے ہیں ان کو جان سکتے ہیں حسیزو اس کے میں نے یہ سوال آپ کے سامنے رکھا کہ ہم کیسے یہ جان سکتے ہیں کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ خداون کی مرضی کے مطابق ہے خداون کی جو مرضی ہے خداون کا جو آرادہ ہے بہت افاہ ہم مس انڈیسٹوڈ کرتے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں پاتے اور ہم اپنے اس آرادے میں کامیاب نہیں ہوتے کیونکہ ہم جیس میں نے کہا سپیرٹو ڈیسرمن کی بات کی ہے ہم امتیاز نہیں کر پاتے کہ یہ خداون کا منصوبہ ہے یا میرا اپنا ہے میری اپنے ذہنی اختراح ہے یا یہ خداون کا آرادہ ہے تو خدا کی جو رہنمائی کی جو ضرورت کا احساس ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے فیصلوں میں ہمارے ڈیسیئنز میں خداون کی مرضی کا ہونا بہت زیادہ ضروری بات ہے ہماری جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا کی مرضی کو جانے بغیر بہت زیادہ ہم فیصلے کرتے ہیں یہ ہونا کہ جلی بیان اس کے پندرہ باپ میں جو کہ خوبصورت تعلق بیان کیا گیا ہے کہ وہ اکھئے میں میری ڈالیاں ہوں تو خداون یسیئنز مسیح نے فرمایا کہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے تو ہم جب کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا بہت زیادہ ضروری بات ہے میں کسی بھی شخص کی بات نہیں کرتا میرے لیے سب سے جو خوبصورت رول موڈل ہے اور ہم سب کے لیے ہونا بھی چاہیے وہ خداون یسیو المسیح کی ذات اقدس ہے خداون یسیو المسیح نے اپنی انسانی حالت میں کامل انسان اور کامل خدا اور پرفیکٹ خدا کی مرضی کو ہمیشہ اول درجہ دیا ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جو ہم نے خداون کے پاک کلامے سے بہتلاوت کیا اس میں خداون یسیو المسیح یہ فرماتے ہیں کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافع کامل کروں بلکہ اس لیے اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے اور سچ مجھ ہم خداون یسیو المسیح کی زندگی میں اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جب وہ جانکنی کی حالت میں تھے باگ گت سمنی میں دعا کر رہے تھے تو انہوں نے خداون سے درخواست کی اپنے باپ سے درخواست کی کہ باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو تو انہوں نے ہر موقع پر انہوں نے خداون کے منصوبے کے جو ارادے کے اپنے باپ کے ارادے کو مرضی کو انہوں نے پورا کیا تو ہم کیسے خدا کی مرضی کو جان سکتے ہیں ہم کیسے یہ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ جو پلان ہے یہ خداون کی طرف سے ہے یا یہ میرا اپنا منصوب ہے اس کے لیے ہمیں وزڈم کی ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں اکل دانش کی ضرورت ہے ہمیں خداون کے پاک روح کی ضرورت ہے ہماری زندگی میں جو شکوک و شباہت ہوتے ہیں اس میں ہم اپنی روز برہ کے زندگی جو پلان منصوب ہم خداون کے پاک روح کو دعوت دیں کہ ہماری زندگی میں آئے اور ہماری رہنمائی کرے خداون یسو المنصی نے اپنے شاگردوں کو یہ کہا کہ جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ ملے تم یرشلم میں ٹھہرے رہنا اور جب ایدی پینتل کو اس کے روز وہ روح قدس اس طرح یہ جان سکتے ہیں کہ یہ میری نیبل کے خدا کی مرضی اس کے لئے جیسے میں نے عرض کی کہ ہمیں حکمت کی ضرورت ہے ہمیں دانش کی ضرورت ہے ہمیں خداون کے پاک کلام پر غور کرنے کی ضرورت ہے اس میں دوسری بات ہے وزدم کا سور جو خداون کا پاک خداون کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے تیری شہادتیں مجھے مرہوب ہیں اور میری مشیر ہیں کانسلر ہیں خداون کی شہادتیں اس کا پاک کلام جو ہے وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے تو اپنے تمام فیصلوں میں آپ کو خداون کے پاک کلام کی ضرورت ہے تو جب آپ خداون خداون جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا اس کے لیے ایک اور جو حصول ہے آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں اس کی وجہ جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے بہت اینی کانکریٹ ریزن بہت لوگ کہتے ہیں بلا وجہ کوئی بھی کام شروع کر دیتے ہیں ان کو کہیں بہت بیسے میرا دل کر رہا تھا دل کی کی بات ہے دل سب چیزوں سے زیادہ ہلا باز تو جو بھی آپ کام کرتے ہیں اس میں آپ کے سامنے ایک پلان ہونا چاہیے اس کی وجہ ہونے چاہیے کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں اور آپ کے جو موٹیو ہیں اس میں بھی آپ سنے گا خدا اگر آپ کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں آپ کوئی غلط کام کرنا چاہتے ہیں جس میں دوسروں کو نقصان پر جانا چاہتے ہیں بہت دفعہ ہم زندگی میں کام کیوں نہیں ہوتے ہم اس لئے نہیں ہوتے کیونکہ ہم کہتے دیکھے ہی میں ایسا کر کر دکھانا آپ دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لئے غرور اور تکبر سے جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں خدا کی پروردگاری کا احساس ہونا یہ بھی ایک اصول ہے کہ ہمیں خدا کی جو مہیا کرنے کی جو قدر پر طاقت ہے اس پر بھی ہمیں یقین کرنا چاہیے اور جو اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں کیسے خبزور بات آئے میری بیٹے اپنا دل مجھ کو دے خدا ہم سے ہمارا دل مانتا ہے خدا اس کو پاک اور صاحب کرنا چاہتا ہے بھاری باز میں خدا نے بڑی خوبصورت یہ بات کہی مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے تو خدا ہمارے دل کو لے کر اسے پاک ساتھ کرنا چاہتا ہے تو اپنے فیصلوں میں آپ ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھیں کہ کیا یہ فیصلے جو ہم کر رہے ہیں اس میں خدا کی مرضی خدا کا ارادہ شامل حال ہے یا نہیں ہیں آپ بائی مقدس کو کھلیں دعا کریں خدا سے رہنمائی چاہیں تو خدا آپ کو اپنے ارادے جو ہے اپنی مرضی جو ہے وہ آپ کو بتائے گا جو خدا ان کے ارادے ہیں ان کو ہم مختلف جو ان کی کیٹیگریز ہیں اس میں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں اور میں چند ایک ہم اس بات کو سمجھ نہیں پاتے کہ یہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے یا کیسے ہم اس کو اپنی زندگی میں پرک سکتے ہیں تو ایک جس کو ہم کہتے ہیں خدا کا علم سابق پری ڈیسٹینیشن نالج آف گارڈ یا پری ڈیسٹینڈ بیل آف گارڈ علم سابق خدا دنیا کے کیونکہ یہ پاس پریزنٹ اور فیوچر یہ ہمارے لئے ماضی حال اور مستقبل خدا جو ہیں وہ کل آج بالکبر تک یقصہ ہیں اس کی سارے وعدیں جو ہیں وہ خام ہیں تو خدا اپنا جو ایک اس کا جو منصوبہ ہے جو پلان ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ خدا اپنے علم سابق مطابق کام کرتے ہیں خدا کو معلوم ہے کہ کل کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم خدا کو معلوم تو یہ جو خدا کا جو ارادہ ہے اس کو ہم نہیں جان پاتے ہیں اور نہ ہی اس کے بارے میں قریدنا چاہئے خدا کو یہ جو اللہ ہی قدرے جو ہیں ان کے بارے میں ہمیں زیادہ جو ہے وہ خدا کو کریدنی کی ضرورت نہیں ہے کہ اچھا خدا بتائیں کے اگلے مینے کیا ہوگا اس لئے جو پام انسٹری ہے یا جو لوگ فال نکالتے ہیں یا ہاتھ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں خدا نے منع کیا ہے ہمیں ان چیزوں کے میں انٹرفیر نہیں کرنا چاہیے جتنا ہمیں جاننے کے ضرورت ہیں اتنا ہمیں جاننا چاہیے جو ہمارا کام ہیں وہ کریں جو خدا کو کرتے ہیں تو یہ ایک خدا ون کا جو ارادہ یہ کیٹیگری ہے دوسری جیس کو کہتے ہیں مورل ویل خدا ون کا جو ایک اس کے کریکٹر کا جو مرضی ارادہ کہ ہم خدا سے محبت کریں یہ خدا ون کا بڑا ہی اپسورت ایک ارادہ ہے کہ ہم خدا ون اپنے خدا سے محبت کریں مطی کانجیلی مرض کا بارہ با اس کی ٹھائی سیتھے سائت میں خدا ون نے کہا کہ تو اپنے خدا ون خدا سے اپنے سارے دل اپنے ساری جان اپنے ساری اکل اپنے سارے ارادے سے اپنے ساری قوت سے محبت رکھ اور اس کے معنی دوسرا حکم یہ ہے کہ اپنے پروسی سے اپنی معنی در محبت رکھ تو یہ نئے ہے نامہ میں جو خدا ون کا جو رہدہ ہے جو اس کی تعلیم جو ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوسروں سے محبت کریں ابھی میں جب اس آیت کو دیکھ رہا تھا جب میں اس کو تحریک کر رہا تھا تو مجھے یہ بڑی خوبصورت بات لگی یہ ہونا کنجیلی بیان اس کا چھٹا باپ اس کی چالیس آیت کیونکہ میرے باپ کی مرضی ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے اور میں اسے آخر دن پھر زندہ کروں گا یہ خداون کی اس کی ذات کا ایک حصہ ہے یہ اس کے کردار کا ایک حصہ ہے خداون یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی مرضی کو جانے اس کے بیٹے پر ایمان لائے اور ہمیشہ کی زندگی پائیں یہ ایک خدا کا بہت بڑا مقصد ہے کل ہم مشن کی بات کرتے ہیں ہم نے نیسائے اکسر باب کو دیکھا تو خداون کی یہ مرضی ہے خداون کا یہ ایک جو ultimate جو پلان ہے خداون کا جو منصوبہ ہے جس کے لئے اس نے دنیا بیجا اور خدا نے انسان جسم اختیار کیا اور انسانوں کے درمیان رہا تو یہ خدا کا جو ارادہ ہے جو اس نے منکشف کیا ہے اس کو ہم اگر ہم اس کی کیٹیگری میں جائیں تو گارڈز ریویل ویل میں نے اور اس کے لیے اس ارادے کو جانتے ہوئے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے ہمیں خداون کی تابع فرمانے کی ضرورت ہے گاڈ is looking obedience گاڈ has revealed his will اس نے وہ ظاہر کر دی ہے انسان کا ظاہر کر دی ہے اور in the scripture بائل و قدس کے لیے ہم خدا کی اس ارادے کو جان سکتے ہیں لیکن اس کے لیے جو چیز درکار ہے وہ ہے خداون کی تابع فرمانے تابع فرمانی کو ہم ایمان بھی کہہ سکتے ہیں خداون پر ایمان لانا اور اس کو قبول کرنا ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ mysterious جو will of guard ہے جو secret will of guard ہے جس کے بارے میں مخفی پشیدہ جو خدا کا جو ارادہ ہے اور جس کے مطابق خدا جو ہے وہ اس کائنات کا انتظام جو ہے وہ کرتا ہے ہمیں اس میں interfere کرنے کی ضرورتی ہے چاہے بھی سلاب کیوں آ رہے ہیں چاہے بھی یہ وائرس کیوں آ گیا ہے یہ سنامی کیوں آ گیا ہے یہ زنزلے کیوں آ رہے ہیں you don't need to ask him آپ اس کے بارے میں آپ خدا کے ساتھ آرگومنٹ نہیں کریں وہ قادر مطلق ہے خدا کے اس مرضی کا انسانوں پر کیا اثر ہو رہا ہے آپ اس کے بارے میں خداون سے آرگومنٹ نہیں کر سکتے ہیں خداون گربت کیوں ہے کسی کنٹری میں پانی نہیں ہے کسی میں بہت زیادہ افراد سے انعاج ہے کچھ لوگ جو ہیں وہ بھوکے مار رہے ہیں ہم ہمیں ان باتوں کے بارے میں زیادہ جو ہے وہ کیوریس نہیں ہونا چاہیے ان کے بارے میں ہمیں خداون کے ساتھ آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ بڑی پرابرم ہے انسانوں کی کہ ہم انسان جو ہیں وہ باتیں جن کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا جن باتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہم ان باتوں کو نہیں جان سکتے تو ہمیں ان کے بارے میں سرکپائی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اچھا ہری خداون جی کیوں ایسا اور ہے ہاں جو باتیں اس نے منکشف کر دی ہیں جو ظاہر کر دی ہیں ان کے لئے ہمیں خداون کا شکر دا کرنا جی خداون تو نے ہماری نجات کا یہ انتظام کیا ہے یہ مسیحوں کے لئے خدا کی مرضی ہے کہ وہ اس کے نام سے ستائے جائیں دکھ پائیں تاکہ دکھ سہ کر ہم وہ جلال میں داخل ہوں یہ خداون کی مرضی ہے بچ ساتھ دیکھئے خداون کے پاک کلام کو پہلا پترس اس کا تین باپ اور اس کی سترہ ہے یہ وہ باتیں جو کہ بہت سارے لوگ کو خداون سے دور لے جاتی ہیں خداون کے ساتھ آرگومنٹ کرنا ایسے فضول جو ہیں وہ سوالات اپنے ذہن میں لے کے بیٹھے رہنا کہ دیکھیں جی وہاں پر بچے کیوں بھوکے مر رہے ہیں وہاں پر جو ہے لوگ کو خوراں کیوں نہیں مل رہی وہاں پر لوگ ایسے کیوں ہیں اور یہ جو توفان آگئے جو لوگ مر گئے جی ہمیں ان کے بارے میں خداون کے ساتھ جو ہے آرگومنٹ کرنے کے ضرور سے نہیں ہے خداون جو ہے وہ تمام کائنات کا خالب اور مالک ہے وہ جو کرتا ہے وہ пятر کرتا ہے اور ہمیں اس کے لیے خداون کے ساتھ جو ہے بہتر کرنے کے ضرور سے نہیں ہے پہلا فطرس اس کا تین باپ اس کی سترہ ہے کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے تو خداون کی جو مرضی ہے خداون چاہتا ہے کہ ہم دکھ اٹھائیں مسیبت اٹھائیں ستائے جائیں تو خداون ہمیں پیوریفائی کرتا ہے خداون ہمیں مضبوط کرتا ہے تاکہ ہم خداون کے جلال میں داخل ہوں جہاں پر بھی ایزائر آسانی ہو رہی ہے جہاں پر ابھی ہم دیکھیں ایزائر آسانی کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو نورت پوریا میں اور چائنہ میں جو اور رشیا میں یوگ اسلاویہ میں جس طرح سے کیمنزم کی وجہ سے اور سوشلزم کی وجہ سے جو لوگ وہاں پر جو ستائے گئے اور پھر آپ دیکھیں کہ کس تیزی کے ساتھ اس سفرنگ میں اس پرسیکیوشن میں خداون نے جو ہے وہ قریسیہ کے اندر کام کیا اور ابھی کوریا میں جس تیزی کے ساتھ خداون کی کلیسیہ جو ہے بھڑ رہی ہے اس طرح چائنہ میں ڈاکٹر بیلی گرام نے کہا کہ چائنہ جو ہے وہ ایک سویا ہوا الیفنٹ ہے ہاتھی ہے اور جب وہ اٹھے گا تو تمام دنیا کو ہلاک رکھ لے گا اور آج دیکھیں کہ امریکہ جیسی کنٹریز اور دیگر جو موالک ہیں وہ گبرائے ہوئے ہیں کیونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی ریوائیول آنے والی ہے اور وہاں پر ملینز او پیپل جو ہے ملینز او پیپل آپ کو باتا ہے کہ دنیا میں اس وقت پاپولیشن کے دوبارے سے چائنہ جو ہے وہ سب سے نمبر ون ہے اور جس طریقے سے چائنہ میں انڈیا میں چائنہ کے بعد انڈیا جو ہے وہ بھارت جو ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے پاپولیشن کے دوبارے سے تو ایجیا میں اب میں اس پر بزرور کس وقت سٹیڈی دوں گا کہ ابھی جو خداون کا جو کام ہے نا وہ ان ان علاقوں میں اس خطے میں بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے افریقہ میں اور ان ممالک میں تو یہ خداون کا منصوبہ ہے یہ خداون کا پلان ہے کہ امانداروں کے خون سے جو اکلیسیا سنچی جاتی ہے وہ اکلیسیا بڑی مضبوط ہوتی تو اس پرسیکوشن میں اس تمام مصیبت میں خداون اپنے ارادے کو جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے خداون اپنے ارادے کو پورا کر رہا ہے ایک اور جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں پرمیسیف ویل او کار پرمیسیف ویل او گار جس میں ہم دیتے کہ سب لوگ خدا کی مرضی کو پورا نہیں کر رہے ہیں خداون اس کو فورس نہیں کرتا اس کو ہم کہہستے ہیں فری ویل ہم اس کو انجوئے کر رہے ہیں خداون نے ہمیں ازاد مرضی پیدا کیا ہے تو بہت افعال لوگ جو ہیں وہ خدا کی اس ازاد مرضی جو اس نے ہمیں انسان کو جو پیدا کیا ہے we are not like a remote کدام کے پاس ریموٹ کنٹرول ہے اور وہ ہمیں کنٹرول چھوئی صبح اٹھ کے آپ نے یہ کرنا ہے اور وہ ہمیں لے کے جو چلا رہا ہے نہیں یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ صبح سونا چاہتے ہیں سوئے رہے ہیں بہرامر تک سوئے رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ صبح اٹھ کے وہ آپ دعا کریں کدام کے پاک کلام کو سیکنس دعا کریں that is entirely up to you لیکن اس کے لیے ایک جو danger ہے وہ میں آپ کے ساتھ بالکے اگر اس میں opportunity ہے میرے ساتھ دیکھئے مقاشوہ کی کتاب اس کا باعث باب اور اس کی جسوئی ہیں پھر اس نے مجھ سے کہا اس کتاب کی نوو کی باتوں کی دارت کیونکہ وقت نزدیک ہے جو برائی کرتا ہے وہ برائی ہی کرتا جائے اور جو نجرس ہے وہ نجرس ہی ہوتا جائے اور جو راست باز ہے وہ راست بازی ہی کرتا جائے اور جو پاک ہے وہ پاک ہی ہوتا جائے دیکھ میں جلد آنے والا اور ہر ایک ایک کام کے موافق دینے کے لیے عجر میرے پاس ہے تو یہ ہے ایک مقام ہے اگر آپ کو جانتے ہیں جو پرمیسی بلوکار جس میں خداونہ ہمیں یہ اللہ کرتا ہے کہ ہم پاک ہوں میرے ساتھ کچھ اور آیا دیکھ پھر ہم دعا کی جانب بڑھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے خلالتا ہے خلام کا مزہ جو ہے اتنا آتا ہے اور دیل کرتا ہے کہ میرے پاس وقت اور آپ سے باتیں کرتا رہوں اور خداوں کی پاک ہلام کو ہم سیکھتے رہیں پہلا چیز لکھیں اس کا چار باب اور اس کی تین چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو میں دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں چنانچہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو یعنی حرابکاری سے بچے رہو خدا کی یہ مرضی ہے سینٹیفکیشن پولینیس پیورٹی دیکھیں گے ایک ہے خدا کی مرضی ہے یہ ڈاکٹروں کی مرضی کی بات نہیں ہے یہ کوئی سینٹیفکی ریسرچ کی بات نہیں ہے کہ چاہتے ہیں اگر آپ مورالٹی کا شکار ہو جائیں گے اف کورس دیرزہ ڈینجر ہے کہ آپ کو ایڈ ہو جائے گی اگر آپ اس طرح کے تعلقات کو آپ قائم کرتے ہیں حرامکاری کرتے ہیں زناکاری کرتے ہیں تو سائنس اس کے اففیکٹ بتا رہی ہے کہ اچھا بھی اس کا نتیجہ کیا ہوگا ہمو سیکچولیڈی کا نتیجہ کیا ہوگا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ایڈز ہوگی یہ تو سائنس جو اس بارے میں ہمیں بتا رہی ہے لیکن خدا اکرام بتاتا ہے کہ خدا کی مرضی یہ ہے کہ تم پاک بنو this is a will of God purity purity of heart and body کیا تم نہیں جانتے کہ تم خداون کا مقدس ہو اور خداون کا روپ تم میں بسا ہوا ہے جو کوئی خداون کے مقدس کو بھی برباد کرے گا خداون اس کو برباد کرے گا حرامکاری سے بھاگو that is a will of God نرشہ بازی سے بھاگو میں نے پچھے دنوں الکول کے بارے میں آپ کو یہ تعلیم دی تھی میں نے سکھایا تھا کہ وہ لوگ جو کہ ہی کہتا ہے نہیں پتہ نہیں مسیحت میں یہ جائز ہے نہیں تم خداون کا مقدس ہو smoking drinking immorality this is not acceptable اور یہ میری مرضی نہیں ہے یہ میری میری teaching نہیں ہے خداون کا پاک کلام میں نے سکھا رہا ہے کہ تم اس سے بھاہز ہو اور پھر خداون کی ایک اور جو خوبصورت مرضی ہے that's a premissive willow card اس پہ بھی ہم بہت زیادہ کمزور ہیں جانتے ہو کیا ہے جس کا بہت زیادہ فقدان ہے بڑی کمی ہے ہماری ذکرین پہ وہ ہے give thanks خداون کو جہجہ کار کہنا ہے اس کی شکر گزاری کرنا پہلا تصنیقیوں اس کا پانچ باب اور اس کی اٹھارہ آئے ہر ایک بات میں شکر زاری کرو کیونکہ مسیح سمی تمہاری بابت خدا کی یہی مرضی ہے پھر وہی بات آجتی ہے کہ یہ کسی انسان کی بات نہیں ہے یہ کسی انسان کے ارادے کی بات نہیں ہے یہ خداون کی مرضی ہے خداون کا ارادہ ہے کہ ہم اس کی شکر زاری کریں اور اس کی ماری زندگی میں عزیزو بہت زیادہ کمی ہے کہ ہم خداون کی شکر زاری نہیں کرتے ہیں ہم ہر وقت خداون سے لینے کی بات کرتے ہیں لیکن جو کسی نے دیا ہے اس میں ہم خداون کی شکر زاری نہیں کرتے ہیں میری یہ دعا ہے آپ کے لیے خداون ہم سب کو آپ کو مجھے یہ توفیق دے کہ ہم خداون کی مرضی کو پورا کریں خداون کی ارادے کو پورا کریں پہلا یہ ہونا خط اس کا توبہ اور اس کی صدر دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی there is no stability in all these دنیا کی جو خواہشات دنیا کی جو باتیں دونوں مٹتی جاتی لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ اب تک قائم رہے گا there is a stability in the will of god اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں تو آپ قائم رہے سکلیں that's entirely up to you کہ آپ خداون کی مرضی کو خداون کی ارادے کو خداون نے ہمیں اپنا پاک رو بکشا ہے جو کہ ہمیں سکھاتا ہے ہمیں سمجھاتا ہے ہماری رحمائی کرتا ہے مزیزو ایک آخری بات کر کے میں اس بات کو پتم کروں گا سارے گناہ جو ہے خداون نے کہا جو معاف ہوتی لیکن ایک گناہ جو ہے جو معاف نہیں ہوگا چاہتے وہ کون سا ہے آج اس بات کو پلے باننے اور وہ گناہ ہے سخت دلی کا گناہ اور وہ گناہ ہے اور القدس کے خلاف جب خدا کا پاک روح ہمیں بتاتا ہے ہمیں سکھاتا ہے ہم سٹر بن ہو جاتے سخت دل ہو جاتے ہم اس کو ہیمیلیٹ کرتے اس کی انسلٹ کرتے ہم اس کی آواز کو نہیں سنتے خدا اس گناہ کو معاف نہیں کرے سخت دلی کا گناہ خدا کے پاک روح کو نہ ماننا اس کی آواز کو نہ سننا اپنی مرضی کے طابق زندگی بسر کرنا اور وہ باتیں جو خدا کو نہ پسند ہے وہ ہمیں ہلاکت کی جانب دیکھ جاتی ہے اس لیے کبھی بھی آپ خدا کے پاک روح کو رجیدہ نہ کریں اور اس فرماتے ہیں خدا کے پاک روح کو رجیدہ نہ کرو جس پر تمہارے لئے مخلصی کے دن کے لئے مور ہوئی ہے always try to be sensitive about the voice of the Holy Spirit خدا کے آواز کو سنے اور ہمیشہ اس کی آواز پر لگ بیک کہیں ہاں کہیں جی کہیں yes Holy Spirit I'm listening to you tell me what is your plan for me for my family for my church for my nation and God will definitely bless you let us pray to God آئیے خدا من سے دعا مانگے خدا ہم شکر دا کرتے ہیں تیرے پاکرو کے لیے تیرے کلام کے لیے جس میں سے خدا ہم سیکھ کر تیرے پاکرو کی آواز کو سن کر تیرے کلام کو پڑھ کر ہم یہ جان سکتے ہیں کہ تیرا ہمارے لیے کیا منصوبہ ہے کیا آرادہ ہے خدا ہمیں سخت دلی کے گناہ سے بچا ہمیں حلیمی فروتنی اور انکساری کے رودے اور جیسے کہ خدا تمام دنیا کے لیے تیری یہ مرضی ہے تیرا یہ ارادہ ہے کہ وہ تجھ خدا وحد کو اپنا منجی اور نجات دنہ مانے کیونکہ خدا تو اس لیے دنیا میں آیا کہ ہم زندگی پائیں اور قصص سے پائیں خدا تو ہمیں یہ سکھا کہ ہم ہمیشہ تیرے پاک روح کی آواز کو سنیں اور اس کی عزت کریں اے خدا کیونکہ ہم جاتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں باتوں باتوں میں خطا کر جاتے ہیں لیکن اے خدا تو ہماری غلطیوں کو ہماری تقصیروں کو گناہوں کو معاف کرتا ہے پیار یسو آج صبح ان تمام لوگوں کے لئے دعا کرتے ہیں جو کہ اے خدا ابھی تک تیرے روح کی آواز کو نہیں سن پائے ابھی تک اس کو پہچان نہیں پائے پیار خدا تو اپنے آرادہ کو ان پر ظاہر کر اور پیار یسو میں تمام دکھیوں لاچاروں کے لئے بیماروں کے لئے دعا کرتا ہوں کہ تو نے قوت صحیح تنسی تا خطرے میں ہے اس وائرس کی بیجے سے سکول میں کالوجز میں یونیورسٹی میں جو بھی خدا مسائل ہیں سیکچول جو پرابلنز ہیں تمام مشکلات کو اپنے بچوں کو سبھال ابلیس کو شرمندہ کیونکہ ابلیس شیر ببر کی مانت دھارتا پھرتا کہ تمام کلیسیاؤں کے لئے پاس بانوں کے لئے سیاسی اور سماجی رحمہوں کے لئے ڈاکٹرز کے لئے نرسز کے لئے ٹیچرز کے لئے پیرنٹس کے لئے تیری برکہ چھاتا ہوں خدا ہم سب کو بڑی برکہ دے اور آج اے خدا صبح میں تمام عزیزوں کے لئے تیرے شکر ادا کر جنہوں نے تیری آواز کو سنا اور ہم ان بچوں کے لئے فیس کا انتظام کر سکیں تاکہ خدا ہم اپنے امتحانات میں شامل ہو سکیں اور پیار خدا کے گھرانوں کو برکہ دے اور آئندہ کے لئے جو بھی تیری مرضی ہے تیرا آرادہ ہے وہ تیرے لوگوں کی زندگی میں پورا ہو ہم سب کو بڑی برکتے اور آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہو تیرے یسو نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں آمین آئے ہمارے باک تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری مادشاہی آئے تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز ہوتی آج بخش دے اور جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں تُوہرے کرزم معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ پڑھ لیں بلکہ برائی سے بچا کہ مادشاہی خدرد اور جلال ہمیشہ تک تیرے ہی ہیں خدا اپنا چہرہ آپ پر جلوا کر فرمائے خدا آپ کے بدن جان اور روح کی حفاظت کریں آپ کا بلانے والا سچہ وہ ایسے کرے گا اور ہمارے خدا سمسی کا فضل خدا آپ کی محبت پاکر کی رفاقت اور شاکر ہم سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے مقنصی کے ساتھ ہم سے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتے رہے آمین بھائیو ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کی مقدم ہے تو آپ میسج کر سکتے ہیں آپ ویڈس پر کال کر سکتے ہیں جو ہم نے پروجیکٹ شروع کیا آپ نے بہت زیادہ اچھا رسپون دیا اور آج خدا نے چاہا تو میں جو پیسے ہمیں بھی ملے ہیں جو کچھے ہوئے ہیں اگرچہ وہ جو ہماری ایک ٹارگٹ تھا فیپٹی سکس چیلن کے لیے وہ تو پورا ابھی تک نہیں ہوا لیکن جو بھی آپ نے اس بارے میں کوشش کی میں اس کے لیے آپ کا پیانچہ گزار ہوں تو آج میں یہ پیسے جو ہیں وہ بھیج دوں گا اور باقی اگر آپ باقی کے جو سٹوڈن کے پیسے ہیں تو ہم روپیز سوری جب میں پونٹ کی بات کرتا تو پھر مجھے تھوڑا سا اس کو کینگولیٹ کرنے میں پراب ہو جاتی ہے تو تین ازار روپیہ جو ہے وہ ایک سٹوڈن کے لیے میں چاہیے ان کے نائن ٹین کے جو ہیں سوچنا نہیں چاہیے اس میں اگر آپ ایک دو سٹوڈن کو آپ دیکھیں لوگوں نے سٹوڈن کو سپانسر کر دیا ہیں ہنہوں ہنڈرڈ دی ہیں ہنہوں ہنڈرڈ آپ بھی جلدی کریں سوچیں نا اور جو بھی آپ سپانسر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی پیس جو ہے ان بچوں کے لی بھیجیں اگر دیکھیں اگر کسی کے دو یا تین یا چار بچے ہیں اگر پانچ بھی تو تب بھی آپ نے پڑھانی تھا تب بھی ان کو روٹی دینی تھی کپڑے بھی لے کے دینے تے تو اگر ایک بچے سکول لڑکورتی میں نے نے کہ آپ بتا دیں کہ جو بچے جو ہیں وہ ٹاپ کریں گے میٹرک میں بیسٹ نمبر جو ہوں گے اور جو تھری سٹوڈنٹ جو ہیں گے لیکن ہم لیپ ٹاپ آگست میں امیان کے ساتھ یہ رہا کر دیا اور خدا چاہتا ہم اس بات کو بچوں کو اس بات کی تیار کریں تاکہ وہ ٹاپ کریں اور ابھی ایک بچے کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے خاص سٹوڈنٹ میں اس نے ٹاپ کیا کرسینل کی اور اس کا باپ جو ہے وہ کیا ہوا بیٹا جو نے کہ میرے باپ کو پتہ نہیں ہے وہ تو کوئی لگی کان میں کام کر رہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں نے ٹاپ کر لی ہے تو لیکھیں بابا آپ کو تو خوشی تو ہوتی ہے اور ہمیں بھی خوشی ہوگی جب وہ بچے کامیاب ہوں گے تو میں نے یہ بھی دخواست دیتی کہ اگر آپ ایک بچے کو لے لیں اور شروع سے اس کو چاہے وہ تیسی کلاس میں چوتھی میں ہے تو ابھی سے اس کو آپ سمانسر کرنا شروع کریں اگر آپ دس پونڈ اس کو دیتے رہیں گے ہم پورا ریکارڈ آپ کو دیں گے اس بچے کا جب تک کومینٹر نہیں کر لیتا آپ کو اپڈیٹ کیا جائے گا اس کے بارے میں اور اگر آپ اس کو مزید بھی پڑھانا چاہیں تو آپ پڑھانا سکیں گے ایک بچے کو لے لیں اس کو پڑھائیں اور ہم آپ اس کی ڈیٹیل جو دے دیں گے اور آپ اس کو سپورٹ کرتے رہیں تو خدا نے چاہا تو بچے سات آٹھ سالوں میں دن سال میں وہ کسی مقام پہ پہنچ جائیں گے میٹرک کلیں گے تو اگر آپ پیسہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو ضرور ہمیں بتائیں ایک یا دو بچوں کو اگر آپ سپونسر کرتے ہیں ٹین پونڈ منت اس لئے بگ ڈیل لیکن وہ بچہ جو پڑ جائے گا اور آپ کے لیے برکت کا باعث ہوگا اور خدا ہم جو خوش ہوں گے تو یہ چھوٹی سے کعوش ہے ہماری اب ہمیں جو نا وہ ایک طور تھا کہ ہم جی وہ گوروں کی طرف دیکھتے تھے جی امریکہ سیڈ آئے گی پلان کنٹری سے آئے گی خدا ہمیں برکت دی ہے ہم خود کیوں نہیں یہ کام کریں ہاں اگر وہ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ ان کو موٹیویٹ کریں اپنے دوست جو جو کہتے ہیں منالٹی سے ہیں جو دوسرے کمیونٹی سے ہیں ان کو موٹیویٹ کریں جو گورے ہیں ان کو بتائیں میں نے بھی چرچز کو ریکویسٹ بھیجنی ہے تاکہ اگر ایک چرچ اگر تین چار سو پاؤنڈ کی بات ہے تو اگر آپ چرچ ذمہ داری لیتا کہ اپنے چرچ کی طرف سے ایک نام لکھیں اور چرچ یا کو پاسٹر دونیٹ کرنا چاہتا ہے یا کوئی شخص اس کو ڈونیٹ کرتا آپ اس پہ لکھیں اور وہ لیپ ٹاپ جو ہے وہ ہم بچوں کو دیں گی تاکہ وہ آگے کالج میں کام آسکے اور اب ابھی سے تھوڑے تھوڑے پیسے جو جو جب کرنا شروع کر رکھیں جب آپ شاپنگ کرتے ہیں جو ریز گاری بچ جاتی ہے اگر بیسے آپ کچھ پیسے جو سائیڈ پر کر دیا کریں تو بچوں کو موٹیویٹ کریں اپنے بچوں کو سکھائیں بیٹا دیکھیں آپ فری پڑھ رہے ہیں آپ کو فیس نہیں دینا پڑتی آپ کو سٹیش نہیں بچے بڑا خوش ہوں گے بچے خوشی سے اس بات کو کریں بچے جو ہیں وہ دیفنیل کریں گے بچوں کو سکھائیں بیٹا بکس رکھ لیں جس میں اپنے جو پاکٹ منی ہوتی ہے اس میں سچھا ایک پونڈ آوی کر ڈالیں دو ڈالیں اس میں ڈالتے جائیں اور end of the day اس طریقے سے آپ بچوں کو mission minded بنائیں گے ان کو اس بات کے لئے تیار کریں گے اور اگر بچے دیکھیں میں آپ کو بتاؤ یہ بچے جو ہیں میری یہ دعا ہے کہ خدا آپ سب کو بہت برکت بکش آپ اسی طریقے سے ہمارے ساتھ چلتے رہیں ہم سب مل کر خدا آپ کے نام کو جلال دیں گے خوش رہیں اور خوش رکھیں گاڈ بلیس تینک یو بائی سی یو چمارو